ہلو فرنڈس ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا بوڈی سے میزرمیٹ لے کے کس پرکار سے لیڈیز کرتی کی کٹنگ کی جاتی ہے فرنڈس یہ ویڈیو تھوڑی لمبی جرور ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک بار اس ویڈیو کو دیکھ لوگے تو بوڈی سے میزرمیٹ لینے کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا اور میزرمیٹ لینے کے بعد کتنی لوجنگ دی جاتی ہے ایک ایک چیز آپ کو بار اس ویڈی سے سیکھنے کو ملے گی اور فرنڈس ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اگر آپ اسٹیچنگ کا شوق رکھتے ہو تو اسکین کے اوپر آپ کو دو نمبر دکھائی دے رہوں گے ان نمبر پر کول کر کے آپ پورے کورس کی ڈیٹیلز لے سکتے ہو آپ ہمارا آن لائن اسٹیچنگ کورس جوئن کر سکتے ہو 31 دیسمبر 2021 سے پہلے پہلے اگر آپ اس کورس کو جوئن کرتے ہو تو ماتر 500 روپے میں آپ گھر بیٹھ کے پوری سٹیچنگ سیکھ سکتے ہو تو دوستو آپ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سیکھ لیتے ہیں کچھ نہ ہے آپ کو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں یہ میری وائیف ہیں اور اپنی وائیف کا یہ میجرمیٹ میں آپ کو لے کے بتاؤں گا کس پرکار سے کورتی کا میجرمیٹ لینا ہے اور کس پرکار سے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو فینڈ سب سے پہلے جو میجرمیٹ لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے لمبائی کا آپ کو اس جگہ پینچ ٹیپ کو رکھنا ہے یہ دیکھیں جو شولڈر والی بیچوں بھی سینٹر میں سلائی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لمبائی کا ناپ لینا ہے جس میں جتنی بھی لمبائی رکھانی ہو کیونکہ یہ لمبائی میں ہر کسی کے چوئیس ہوتی ہے انہوں نے جو فیلال سوٹ پینا ہوا اس کی لمبائی اکتالیس انچ تو ہم بھی دوستو لمبائی اکتالیس انچ ہی رکھیں گی اس کے بعد جو دوسرا ناپ لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہو میں میجرمیٹ کس جگہ سے لے رہا ہوں یعنی کی ان کا جو ایک ہاتھ اپا کرے یہ جو آرم ہو لے آرم اور جسٹ نیچے سے میں اس پرکاسی میجرمیٹ لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے بولا جاتا ہے جو ان کا 35 ہے اور میجرمیٹ آپ کو بلکو فکس لینا کوئی بھی لوجنگ نہیں چھوڑ نی surely इस کے بعد جو دوسرا ناپ لیا جاتا ہے دوستو اس سے بولا جاتا ہے अपर बरpox تھی दिकْس vaccini आप को इस जगे से लेना है यह दे नापको फिक्स लियाना है जोक इनका 36 ہے इसके बाद नाप लेना को कमर कमर करना आ पाप बनाप जगे से लेना यह देकिंख इनकी जो कमर है दोस्तों वह بلکل فکس ناپ ہے کوئی بھی اس میں میں لوسن نہیں چھوڑ رہا ہوں اس کے بعد جو آپ کو ناپ لینا وہ لینا ہے اس کو بولتے ہیں ہیپ کا میزرمیٹ یہ دیکھیں دوستو آپ کو اس پرکار سے ہیپ کا ناپ لینا ہے ان کا جو ہیپ سائز ہے وہ ہے 36 اس کے بعد دوستو اب ناپ لینا ہے آپ کو باجو کا یہ دیکھیں باجو کی جو لمبائی آپ کو اس جگہ سے رکھنی ہے ہر کسی اپنے چوئس ہے چھوٹی باجو رکھانی ہو تو چھوٹی باجو آپ کسٹمر کے چوئس کے اکورڈن رکھ سکتے ہو بڑی رکھانی ہو تو بڑی بھی رکھ سکتے ہو لگ بگ 3 سے 4 رکھے باجو بنتی ہے دیکھیں چھوٹی باجو ہوتی ہے میگا سلیوز جو لگ بار ڈھائی انچ یا تین انچ کی ہوتی ہے ایک باجو ہوتی ہے 5 انچ یا 6 انچ کی اس کے بعد ایک سلیوز ہوتی ہے دوستو اسے بولتے ہیں الو سلیوز جو کیاں کونی تک ہوتی ہے اور اس کے بعد 3-4 سلیوز ہوتی ہے انہوں جو پہنوئے ہیں فل سلیوز تو دوستو ان کی جو میں باجو رکھنی ہے وہ رکھنی میں 3-4 اور 3-4 باجو رکھیں ہیں لگ بار 15 انچ یا دیکھیں یہاں سے لیکن تک لمبائی 15 انچ ہے اور یہاں سے آپ کو باجو کا اس پرکاسے گلائی سے ناپ لینا ہے ہے یہ دیکھیں آگے سے جو گلائی ہے وہ گیارہ انچ ہے اور اس جگہ سے دوستوں ان کا ناپ ہے وہ لگ بہت پیارہ انچ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہوگی بعد جو گی لمبائی اب دوستوں بات کرتے ہیں گلے کی گلے کا دوستوں جو main چیز ہوتا ہے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے گلے پر دو ترے کے گلے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کولر والا ایک ہوتا ہے بینہ کولر والا فیلال جو انہوں نے گلہ پیانا ہوگا وہ ہے بینہ کولو کا پیچھے دکھائیں گلے کا جب بھی آپ نے ناپ لینا یہ دیکھیں اس پرکار سے ناپ لینا ہے بلکل سیدھا ناپ لینا آپ کو اس پرکار سے کبھی بھی کروز میں آپ کو میجرمیٹ نہیں لینا اس سے کئی کنفوزن ہوتا ہے آپ کو سیدھا ناپ لینا اس جگہ سے پیچھے گلہ تیار ہے وہ ہے ساڑھے چینج دوستوں آپ آگے سے آئیں ایک جو گلہ آپ دیکھ سکتے ہو اپنے بال تھوڑا پیچھے یہ دیکھیں آپ کو آگے سے گلے کا ناپ لینا وہ بھی بلکل سیدھا ہی لینا ہے اس پرکار سے آگے سے جو گلہ ان کا وہ لگوست ساڑھے چینج ہے دوستو یہ تو ہوتا ہے میجرمنٹ لینے کا ڈھنگ لیکن اگر کسی کا کولر والا وہ جو گلہ ہوتا ہے نا اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کولر والا گلہ بنا رہے ہو یہاں پیچھے چھوٹا گلہ ہے اس کے لیے آپ کو تیرے کا ناپ لینا جرور ہے یہ دیکھیں اور تیرے کا ناپ یہاں پھر شولڈر کا جو میجرمنٹ ہو تو اس پرکار سے لیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سرائی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سرائی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹوٹل یہاں سے لے کر یہاں تک جو ان کا میجرمنٹ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے 15 انچ دوستو اگر کولر والا میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو میجرمنٹ ہو چکا ہے اب اسی میجرمنٹ کے کوڑنگ میں آپ کو کٹنگ بتاتا ہوں کس پرکار سے کٹنگ کرنی ہے تو فرنس میجرمنٹ میں نے لے لیا ہے اور میجرمنٹ لینے کے بعد آپ دیکھیں تو میں نے بلکل یہ پلین کپڑا لیا ہے ریڈ کلر کا میں نے پلین کپڑا دوستو اس لیے ہے تاکہ آپ کو سارے کے سارے نشانباد کی سے آسانی چاہ نظر آ سکے دوستو سوٹ کٹنے کا بہت سارے طریقے ہیں آپ فرنٹ اور بیک پارٹ دونوں ایک ساتھ بھی کٹ سکتے ہو یا پھر آپ فرنٹ پارٹ الگ کٹ سکتے ہو بیک پارٹ الگ کٹ سکتے ہو جو سب سے ایزی طریقہ دوستو میں آپ کو سٹیب باتانے والا ہوں یہ دیکھئے سب سے پہلے اس کا ہم اٹھائیں گے فرنٹ والا پارٹ یہ دیکھئے آپ کو اس پرکار سے پورے کپڑک دوستو اس کے پیچھے بھی دو طریقے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھیرے کا ناپ لینے بھی کتنا بڑا گھیر رکھنا ہے اس کے اکورنگ فرنٹ کر سکتے ہو لیکن جب آپ نے گھیر کا ناپ نہیں لیا تو دوسرا سیمپل فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہیپ سائز ہوتا ہے ہیپ سائز 36 تھا تو دوستو 36 انچے تو ہیپ سائز ہے اس کا ایک چوتھا ہی بنتا ہے نو تو یہ دیکھیں یہاں ڈینا ہے نو چوک چھتیس نو چوک چھتیس اور اس میں آپ کو دو انچ پرس کر دینا ہے اور اس اکورڈنگ آپ کو اس کو فولڈ کرنا یہ دیکھئے ٹوٹل یہ بن چکا گیارہ انچ اب اس پرکار سے اس کو سیدھا فولڈ کریں گے یہاں پر وہ ناکھوں سے کر دیں گے پریس اس پرکار سے دوستو ابھی میں صرف اس کا فرنٹ والا پارٹ ہی کٹنگ کروں گا سب سے پہلے جب بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہے دوستو میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اس کا ہم پہلے لکھ لیتے ہیں میزرمنٹ ہوں گے پھرنٹ میزرمنٹ پورا کا پورا میں نے لکھ لیا ہے لمبائی 41 انچ ہے لوگر برسٹ 35 ہے اپر برسٹ جو ہے 36 36 ہے کمر 31 ہے ہپس آئی 36 ہے باجو کی لمبائی 15 آگے سے گولائی 11 اور اس کا جو بائی چیپس کا میزرمنٹ ہے وہ ہے 13 انچ اب سب سے بہت کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو نیچے کی طرف ایک نشان لگانا ہے نیچے جو آپ کو نشان لگانا ہے یہ نشان آپ کو لگانا نشان لگ بھٹاً دھائی انچ کی دوری پر یہ دیکھیں اب یہ ڈھائین انچ کی دوری پر کیوں لگانا ہے دوستو اگر آپ سوٹ بنا رہے ہو نیچے تو پائی تو پائی کر رہے ہو تو ڈھائین چلے لینا ہے آگر تربائی کی جگہ سلائی کر رہے ہو تو آپ کو نیچے سے بس ایک انچہ ہی لینا ہوتا ہے فولڈ کرنے کے لیے اب اس نشان سے دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے لمبائی کا ناپ لگانا ہے لمبائی ترٹل ایک تالیس یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ ٹوٹر اکتالیس ہے تو اکتالیس کی جگہ آپ کو لینا ہوگا ساڑھے اکتالیس کیونکہ آدھا اینچ اوپر اس میں مارجن میں جائے گا جب اس کے سلائی ہوگی ساڑھے اکتالیس پر آپ کو اس پرکار سے سیدھا ایک نشان لگانا ہے اب فرنس اس کے اندر ہم بات کریں گے اس کے شولڈر کی کیونکہ شولڈر کے اکورڈنگ ہی گلہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کس پرکار سے جو گلہ بنتا ہے کیونکہ دوستو پیچھے سے جو گلہ بنیں گے اس کا وہ بنے گا ڈیپ گلہ ساڑھے چھے انچ ساڑھے چھے انچ ہم نے ناپ لیا تھا تو اس کا سیمپل سا فارمولا یہ ہوتا ہے اگر کسی کا بھی گلہ پانچ انچ سے بڑا ہے پانچ انچ چھے انچ سات انچ آٹھ انچ تو آپ کو بس سیمپل سا ایک فارمولا یوز کرنا ہے یہاں سے لینا ہے چھے انچ یہ دیکھیں یعنی تیرہ آپ کو رکھنا ہے چھے انچ کیونکہ دوستو جب گلہ پیچھے ڈیپ بنتا ہے تو شولڈر اپنے اپنے یوں فیل جاتا ہے تو وہ ویسے تو شولڈر کرنا آپ ہم نے لیا تھا وہ تھا پاندرہ انچ لیکن جب پیچھے سے گلہ ڈیپ بنے گا تو وہ شولڈر اپنے فیل کے پاندرہ انچ کی جگہ پہ آ جاتا ہے تو بلکہ سمپل فارمولا ہے پیچھے سے گلہ اگر ڈیپ ہے تو یہاں سے آپ کو لینا ہے چھے انچ اور آدھا انچ ادھر سے بڑھانا آپ کو یہ دیکھیں یعنی کہ آرمول جو لینا ہے وہ لینا آپ کو ساڑھے چھے انچ اور سیدھا آپ کو اس پرکار سے نشان کھینچ لیں اور یہ جو چھے انچ پر میں نے نشان لگا تھا اس کو سیدھا نیچے لے آئے اس پرکار سے دوستو یہ والا جو فارمولا ہے یہ فارمولا کیول اور اس طرح کے گلوں میں ہم یوز کرتے ہیں جس کا گلہ پیچھے سے ڈیپ ہو میں آپ کو دوبارے بات آ دیتا ہوں گلہ اگر پیچھے سے کسی کا ڈیپ ہے یعنی کہ 6 انچ 7 انچ 8 انچ تو شولڈر آپ کو لینا چھے انچ اور آرمول لینا آپ کو ساڑھے چھے انچ آدھا انچ بڑھا کر لیکن دوستو اگر پیچھے سے گلہ ڈیپ نہیں ہے مان لیجے کسی کا کولر والا سوٹ ہے یا اگر آپ بہت چھوٹا ہے تو اس کا فارمولا الگ ہوتا ہے اس سبجیکٹ پر ایک میرے ویڈیو بنا رکھی ہے کہ کولر والے سوٹ کی کٹنگ میں اور ڈیپ گلے کی کٹنگ میں کیا فرق ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو لنک ڈسکیپسن میں دیکھ سکتے ہو اب اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں اس کے ایک مارک کی یہ جو میں نے نشان لگا ہے ساڑھے چھے پر بلکل جسٹ اس کے نیچے آپ کو دوستو 3 انج پر ایک مارک کام مطلب کیا ہوتا ہے دوستو میں نے دو میں تھے ایک ریا تھا UNE고요 35 انج کا اور ایکely تھا أوورображ مارک میں جو دوری ہوتی ہے لگ بگ تین انچ کے قریب ہوتی ہے اس لئے میں نے تینج بھی ایک نشان لگایا یہ اپر بریسٹ کا میزرمنٹ ہے اس کے بعد دوستو ایک مارک میں اوڑ لگاوں گا یہاں پر یہ دیکھیں یہاں سے جو دوری لینی ہے کو لینی آپ کو پندرہ انچ یہ دوستو میزرمنٹ ہوتا کمر کی شیپ کے لیے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ایک مارک میں اور لگاؤں گا وہ لگاؤں گا میں ہپ سائز رکھنے کے لیے جرنلی جو ہپ سائز کی دوری ہوتی ہے یعنی دوستو اس پرکار سے لوگ ٹوٹل میں نے ایک دو تین چار پانچ پانچ نشان لگا دی ہیں یہ لمبائی کا ہو گیا یہ اس کے آرمور کا ہو گیا یہ لور بیسٹ اپر بیسٹ کا ہو گیا یہ کمر کے شیپ کا ہو گیا اور یہ ہو گیا ہپ سائز کا اب دوستو اس کے اندر جو کس پرکار سے مارکنگ کرنی ہے سٹیب با سٹیب میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو ہمیں نشان لگانا ہے وہ لگانا ہے یعنی کہ اس کی جو برس سائز 36 اب دوستو کیا ہوتا ہے جب بھی ہم نے کسی کا سوٹ کی کٹنگ کرنی ہوتی ہے ایک جو پرفیکٹ فٹنگ ہوتی ہے دوستو پرفیکٹ فٹنگ کا فارمولا یہ ہے جو بھی کسی کا میزرمنٹ ہو اب یہ جو میں نے میزرمنٹ لیا ہے اگر فکس اسی میزرمنٹ سے میں کٹنگ کر دوں گو نا تو سوٹ ٹائٹ ہو جائے گا بلکل زیادہ فرز جائے گا کسی بھی کنڈیشن میں آ ہی نہیں پائے گا تو اس میں کیا ہمیں تھوڑی سوٹ لوسنگ 两ین دینی ہوتی ہے لوسنگ کتنی دینی ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں lleg худ Akacja بعد ملکل پرفیکٹ مفیٹنگ بلکل سوٹ ایک دام ٹوٹ ہو تو اس کے لئے آپ کو دو انچ کیلوس دینی ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہو تھوڑا سوٹ blues آپ بھی karate بھی نہ ہوور Lãy叔 بھی نہ ہو اس میں آپ تین انچ Caroline دے اگر وقل پرفیکٹ فٹنگ چاہیے تو آپ اس میں دو انچ کیلوس دی سکتے ہو کس پرقار سے وہ دیکھیں 36 جوہلو اس کی اپر بیسٹ 56 میں میں دو انچ جوڑتا ہوں تو ٹوٹر کیتنا ہوتا ہے یہ ہو جائے 38 انچ ٹھیک ہے اسی پیکار سے اگر اس کی جو کمر ہے کمر میں میں دو انچ جوڑتا ہوں تو یہ ہو جاتا ہے 33 انچ یعنی کہ اس کے اندر جو میں لوجنگ دوں گا دوستو وہ دوں گا میں دو دو انچ کی اس سے فٹنگ بلکب پرفیکٹ آئے گی اور اگر آپ چاہتے ہو تھوڑا سا اور لوس بنے سوٹ تو آپ اس میں 3 انچ کی لوجنگ بھی دے سکتے ہو اسی پیکار سے ہر جگہ آپ کو دو دو انچ کی لوجنگ دینی ہے ہپ سائز ہے اس کا 36 ہے اس میں دو انچ کی لوجنگ دیں گے تو یہ بھی 38 انچ ہو جائے گا اسی پیکار سے دوستو اس کی جو لوگ ریسٹ ہے اس میں بھی میں دو انچ کی لوجنگ دوں گا تو دو انچ کی لوجنگ دینے سوٹ ایک دم پرفیکٹ آئے گا اب دیکھیں کس پیکار سے میں اس کی مارکنگ کرتا ہوں 36 میں دو جوڑے کتنا ہوگا 38 یعنی کہ 38 انچ سے اس کی سوٹ کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اب 38 کا آپ کو کرنا ہے ایک چوتھائی جو کی بنے گا ساڑھے نو تو آپ کو اس جگہ پہ ساڑھے نو پہ نشان لگانا ہے دیکھیں اسی پیکار سے کمر 31 ہے 31 میں دو جوڑے ہو گیا 33 اب 33 کا آپ کو کرنا ہے ایک چوتھائی جو کی بنتا ہے سوہ آٹھ یہ دیکھیں اسی پیکار سے ہپ سائی 36 ہے 36 میں دو جوڑنے پہ ہو جائے گا 38 یعنی 38 38 کا ایک چوتھائی بنے گا ساڑھے نو اب دوستو یہ تین نشان آپ کو لگانے اب ان تینوں نشانوں کو آپس میں آپ کو اس پرکار سے ملانا ہے یہ فارمولا دوستو بیسٹ فارمولا ہے پرفیکٹ فٹنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں اس پرکار سے ملانا ہے اب فرینڈس بات کرتے ہیں اس کی لور بریسٹ اور اپر بریسٹ کی یہ جو مارکل دوستو میں نے لگایا ہے یہ تو ہے اس کی اپر بریسٹ یعنی 36 اور جو لور بیسٹ ہے وہ ہے اس کی 35 انچ لور بیسٹ اور اپر بیسٹ میں دوستو بس فرق یہ ہی ہوتا ہے جو بگنس گلتی کر دیتے ہیں وہ لور بیسٹ کا اپر بیسٹ کا ناپ لیتے ہیں اور اپر بیسٹ کا اکورڈنگ ہی اب یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہو 36 ہے نا تو اس نشان کو سیدھا اس پرکار سے ہوئی اوپر طرف لے جاتے ہیں بس یہی وہ گلتی ہوتی جس کی وجہ سے آر مول میں جھولاتا ہے تو دوستو اپر بریسٹ اور لو بیسٹ کا ناپ آپ کو لینا بہت ضروری ہے اب یہ دیکھئے 35 انچ جو ہے اس کی لو بیسٹ 35 میں دو جوڑیں کتنا ہو گیا 37 اب دوستو 37 کا اگر ہم ایک چوتھائی کرتے ہیں تو بنتا ہے سوا نو آپ کو یہاں پہ سوا نو نشان لگانا ہوگا یہ دیکھئے اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اب یہ جو نشان ہے کہاں پر آ رہا ہے اور اگر اس نشان میں سیدھا لے جاتا تو کتنا ایکسٹر کپڑا بنتا ہے تو اس ایکسٹر کپڑے کے وجہ سے دوستو جو ہے آر مول میں جھول آتا ہے تو دیکھئے ہمیشہ آپ کو اس پرکار سے یہ جو ہے نشان لگا کے یہ جو سلائی آئے گی نشان پر اندر کی طرف آئے گی تو بس اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اس طرح کبھی بھی آپ کے آر مول میں جھول نہیں آئے گا اب بات کرتے ہیں اس کی گھیرے کی گھیرے کا طریقہ بلکل سیمپل سا یہ دیکھیں ساڑھے نو چیہاں سے ٹوٹل تیار ہے اگر آپ اس ٹیٹ گھیر رکھنا چاہتے ہو تو بلکل ساڑھے نو پر یہاں پر سیدھا نشان لگا دیں اور اس نشان کو اس کیل کی مدد سے اس پرکار سے آپ ملا سکتے ہو اب تک دوستو جو میرے نشان لگائیں میں آشا کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز میں آپ کو باریکی سے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا اب اوپر کی طرف آتے ہیں ہمیشہ ایک چیز یہاں رکھنی یہاں سے آپ کو آدھا انچ ڈاؤن لینا ہوتا ہے کیونکہ دوستو لیڈیز ہو یا پھر جینٹس ہو ہر کسی کا جو بورڈ سٹکچر ہوتا ہے کچھ اس پرکار سے ہوتا ہے کہ جو شولڈر ہوتے ہیں تھوڑے ڈاؤن میں ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو آدھا انچ ڈاؤن لینا ہوتا ہے اس کے بعد بات کریں گے یہاں سے یہاں پر آپ ایک نشان لگائیں ایرو کا اور یہاں سے جو دوری لینے ہیں وہ لینے آپ کو ڈیڑھنج یہ فرنٹ پارٹ کی میں کٹنگ کر رہا ہوں اب فرنٹس کرنا کیا آپ کو چونک سے اس پرکار سے نشان لگانے ہیں اور ان نشانوں کو آپ کو اس پرکار سے ملانا ہے تو فرنٹس اب تک یہ جو مارک آپ کو دکھ رہے ہو اس مارک پہ تو آ جائے گی ہماری سٹیچنگ لیکن جب آپ نے کٹنگ کرنی ہے کٹنگ کرتے سمیں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی یہاں سے آپ کو لگ بھگ یہ دیکھیں جو چاک والی جگہ ہے یہاں سے تو آپ کو کم رکھنا ہے لگ بھگ اس پرکار سے آپ کو دکھاتا ہوں میں ناپ کر یہاں سے جو آپ کو ایکسٹر کپڑا لینا وہ لینا ڈیڑھ یہ دیکھیں کیونکہ جب ہم چاک فولڈ کرتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا ایکسٹر کپڑا ہونا چاہیے تو ڈیڑھ انچ پہ آپ کو اس پرکار سے نشان لگانا ہے اور یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے آپ کو لوسنگ کی لیے رکھنا ہوتا ہے کبھی مانلے ہو سوٹ کبھی لوس کرنا پڑ جائے تو لگ بھگ دو انچ ایکسٹر کپڑا ادھا سے رکھیں باقی آپ ڈیڑھ انچ رکھنا چاہو تو ڈیڑھ انچ بھی اب تک آپ کو دیکھ سکتے ہو میں نے صرف اسپرینٹ والے پارٹ کی कٹنگами کری ہے اب اسی اسی پرکار سے آپ کو اس کو trendy والے پارٹ کو رکھنا ہے بیک والے پارٹ کے اوپر اس کو کیسے بچھانا ہے یہ دیکھیں یہ فرنٹ والے پارٹ ہے یہ سے نکل گیا اب یہ جو پیچھے کا کپڑا وہ اس udニمی شکر ہو گیا ہو گا یہ دیکھیں آپ دیکھیں تو فرنٹ والا آپ اسے منٹوں چینجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو پیچھے توrios påصے آدھائینچ بڑا کاتنا ہوتا ہے دوستو اس کی پیچھے کارن کیا ہوتا ہے کہ اکثر آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکیت یہ ملتی ہوگی کہ گلہ جو ہے آگے کا پیچھے کی طرف بھاگتا ہے دوستو بس کارن یہی ہے کہ پیچھے کا جو پارٹ ہے اور آگے کا پارٹ اگر آپ اس کو دونوں کو برابر کار دوگے تو آپ کا پیچھے کی طرف گلہ بھاگے گا تو جب بھی آپ نے کٹنگ کرنی ہے بیک بھلا جو آپ کا پارٹ ہے سوٹ کا اس کو آپ نے آدھا انچ بڑا کٹنا یہ دیکھیں تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ اور بیک دونوں میں نے کٹ لیا ہے اب آپ کو یہاں پہ لگانا ہے کٹ یہ دیکھیں اس کٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو اتنا فولڈ کرنا ہے ایک کٹ آپ کو لگانا ہے ادھر اس کا مطلب ہے یہ ہمارا ہف سائز ہے اس کے علاوہ دوستو ایک کٹ آپ کو لگانا ہوتا ہے ادھر یعنی جو پرفیکٹ فٹنگ کی جو سلائی آئے گی وہ آپ کی اس نشان پر آئے گی اب اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے آپ کو یہ دیکھیں اب آپ اٹھائیں کیول اور کیول فرنٹ والے حصے کو کیونکہ دوستو ابھی تک فرنٹ اور بیک کے دونوں پارٹ جو آرمول سے میں نے برابر کٹیں لیکن جب بھی آپ نے آرمول کی کٹنگ کرنی ہوتی جو آرمول ہوتا فرنٹ والا اس کا آپ کو آگے سا توڑی سی کٹنگ ایکشٹر کرنی ہوتی یہاں سے جو ٹوٹل دوری لیتھی میں نے ایک دیرلنچ لی تھی لیکن اب اس دوری کو بلکل Wweezter سے ہے آپ کو اس پرکار سے یہ دیکھیں کس پرکار سے کٹ کرنا ہے یہ میں مارک لگا کے آپ کو دکھاتا ہوں اگر اس طرح سے کٹنگ کرنے سے فرنٹس کیا ہوتا ہے کی جو آرمول ہوتا ہے آپ کو پرفیکٹ آتا ہے اب compartir میں mel Pik jaka apartheer آپ کو دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو grandfather اس کی پٹنگ میں نے کر لی ہے اب آپ کو کیا کرنا اب اس میں جو پیچھے پارٹ ہے اس میں صرف اور صرف گلے کی ہی آپ کو کٹنگ کرنی ہے تو فرنس یہ ہے اس کا پیچھے کا پارٹ اس میں جو گلے کی کٹنگ آپ کو کیسے کرنی یہ دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک ٹوٹل آپ کو جو گلہ رکھنا ہے دوستو وہ رکھنا ہے سات انچ ایک جو گلے کے ہماری گہرائی ہے پیچھے سے وہ ہے ساڑھے چھائیں لیکن میں سات انچ اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ اس میں آدھا انچ اوپر سلائی میں بھی چلا جائے گا مارجن تو ٹوٹل گلہ بنے گا ساڑھے چھائیں اب یہاں سے جو گلے کی آپ کو چڑھائی لینے ہیں فرنس وہ آپ ڈھائی انچ یا پھر پہنے تینچ رکھ سکتے ہو اپنی چوئس کے اکورڈنگ یہ دیکھیں اس پرکار سے آپ کو مارک کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں پیچھے کوئی گلے میں ڈیجائن بنانا ہے تو پھر آپ کو اس طرح سے گلے کاٹنے کا ضرور نہیں آپ بکرم پر گلے کاٹیں اس کے بعد ہی آپ جو بھی اس میں ڈیجائن کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو پیچھے سے گلہ گول ہے اس لئے دوستو میں پیچھے سے گل گلہ کاٹ رہا ہوں گے دیکھیں کل ملا کے دوستو پیچھے کے گلے کی میں نے کٹنگ کر دی ہے اور آگے کا جو گلہ ہے اس کا دوستو وہ ہم بنائیں گے بکرم سے کوئی اچھا سا ڈیجائن بنائیں گے تو آپ فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کرنے کے بعد اب رہ گئیں اس کی دوستو سلیوز سلیوز کے لئے دیکھیں بہت سارا کپڑا ہمارے پاس بچ رہا ہے اب سلیوز کی کٹنگ آپ کو کس پرکار سے کر نہیں ہے دیکھیں ایک آپ دیکھتے تو کتنا سارا کپڑا ہے تو کیونکہ سائد سے کپڑا کافی سارا بچا تھا اور دونوں فرنٹ اور بیک کے میں نے جو پارٹ ہیں ایک ایک کر کے کٹے ہیں سائیڈ سے اب یہ دیکھیں باجو کی کٹنگ آپ کو کس پرکار سے کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اس کپڑے کو میں نے اس پرکار سے ڈبل رکھا ہوا ہے دونوں باجو کی کٹنگ ایک ساتھ ہی کرنی ہے ڈبل رکھ لیا ڈبل رکھنے کے بعد آپ کو اس پرکار سے کرنا ہے فور فولڈ یہ دیکھیں فور فولڈ کر لیا ہے دو اس کو میں نے اب سب سے پہلے آپ کو ایک نشان لگانا ہے در سیدھا اس نشان کا مطلب کیا ہوتا ہے اس نشان کا مطلب یہ ہوتا ہے دوستو کہیں سے کپڑا چھوٹا بڑا ہو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو تو اس کو پہلے آپ برابر کرنے اس پرکار سے اس کے بعد اب لینے ہی آپ کو باجو کی لمبائی باجو کی لمبائی دوستو وہ ہے کتنی وہ ہے پندرہ انچ تو آدھا انچ اوپر سلائی میں چلا جائے گا یہاں سے آدھا انچ چھوڑتے ہوئے پندرہ انچ پہ نشان لگائیں یہ دیکھیں اس پرکار سے ٹھیک ہے یہ پندرہ انچ پہ نشان لگا دیا باجو کی لمبائی کا باجو آگے سے فولڈ بھی ہوگی ایک انچ سوان جتنا چاہو آپ ایک اچھنا رکھ سکتے ہو اس پرکار سے باجو کی آگے سے گلائی ہے دوستو وہ ہے گیارہ انچ تو گیارہ کتنا ہوتا ہے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ پہ آپ کو نشان لگانا ہے اس دقے سے آپ کو تین انچ پہ ڈاؤن ایک نشان لگانا ہوتا ہے ایک فارمولا ہوتا ہے فرنس اس فارمولا کے اکورڈنگ ہی باجو کی کٹنگ ہوتی ہی یہ دیکھیں یہ جو ڈاؤن میں نے لیا ہے اب اس تین انچ ڈاؤن جو میں نے لیا ہے فرنس اب آپ کو کرنا کہے یہاں سے آپ کو اس پرکار سے ہلکر کے ڈاؤٹس لگانے اور جو تین انچ ڈاؤن میں نے لیا ہے اس میں جا کے آپ کو اس میں ملانا ہے لیکن فرنس کتنی دوری پہ جا کے ملانا ہے تھا کہ باجو آپ کی بلکل فارفیکٹ آئے ایک دم آرمول کی کٹنگ کے ساتھ بیلکل سیمپل فارمولا کیا ہے دوستو وہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا سینے کا سائز ہے یعنی کہ برس سائز ہے اس کا آپ کو برزوں یہ تھیس جو اس پرکار سے اس پرکار سے یہ دیکھیں ثانども क KHHHG1 باجو کی گولائی اور اس نشان کو اس پرکار سے آپ ملائیں اب فرنس آپ سوچ رہو گے کہ ہم نے ایک ناپ اور لیا تھا باجو کا جسے ہم بولتا ہے بائچ اپس جو کہ اس کا تھا تیرہ انچ اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بائچ ایس کا ناپ جو ہے آپ کو اس پرکار سے لگانا ہے اوپر سے آپ کو لگ بک سات انچ کی دوری پر آنا ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے آپ ناپ کا دیکھیں کتنا رہا ہے تیرہ مطلب جو تیرہ انچ بائچ اپس تیرہ کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ساڑھے چھے یہ دیکھیں ساڑھے چھے تو آپ کو یہ جو نشان ہے اس پرکار سے لگانا ہوتا ہے بلکل پرفیکٹ آپ کی بائچ اپس کا میزرمنٹ آئے گا یہ دیکھیں ساڑھے چھے اور اس نشان کو آپ نے اس پرکار سے ملانا ہے تو کوئی ملا کے دوستو یہ ہے باجو کی کٹنگ کا فارمولا جو کی ایک دم پرفیکٹ فارمولا ہوتا ہے اب یہ جو میں نے مارک لگائیں ہے فرنس اس مارک پر تو سلائی آ جائے گی اس کے علاوہ آپ آگے اس میں ایک ڈیڈن جتنا چاہو رکھ سکتے ہو اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھاتا ہوں تو فرنس اس پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہو فرنٹ بیک کٹنگ ہو چکا ہے سلیوز کی بھی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب دونوں سلیوز کو آپ نے اس پرکار سے اٹھانا ہے اور اس میں بس ایک لاسٹ کام رہ گیا ہے جس پرکار سے فرنٹ والے آرمول کی ہم کٹنگ کری تھی آگے سے اسی پرکار سے آپ کو اس کی جو باجو ہے باجو کا فرنٹ والے آرمول کی کٹنگ کرنی ہے اس پرکار سے آدھا آدھا انچ کے قریب آپ کو یہاں سے کٹنگ کریں اور آپ دیکھ سکتے ہو فرنس اس پرکار سے جو ہمارا سوٹ ہے بورڈلی سے میریجیمیٹ لے کے جو میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں سکھانے کوشش کی اس کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بارے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں شکریہ 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 شکریہ